ہم چکے ہم چکے ہم چکے ہم چکے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے منصوب ہیں غلامی کے رشتے میں ہمارا رشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوا ہوا ہے رشتے ہوتے ہیں نا رشتے ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ناکام بھی ہو جاتے ہیں رشتے ہوتے ہیں کئی توڑ چڑھتے ہیں کئی رشتہ بندھنے سے پہلے ہی چوٹ جاتے ہیں ایسا ہوتا رہتا ہے پھر اس خدا کا شکر ہے جس نے منحج القرآن کا رشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کر دیا ہے جوڑ دیا ہے اور توڑا نہیں ہے بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے توڑا نہیں بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ توفیق آپ کو ہمیں کیوں نصیب ہو دی اس کی وجہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خیرات یہ چوبیس گھنٹے درود و سلام پڑا جانا یہ شرف ہے بارگاہ رسالت معاب کا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑا جاتا ہے اور درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ ساری کائنات میں ہوتی رہتی ہے ستر ہزار فرشتے روزہ انور پر کہاں روزہ انور پر صبح آتے ہیں فجر کے وقت اور جب رات ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں واپس پھر رات کو اگلے ستر ہزار فرشتوں کا دستہ آتا ہے اور وہ نماز فجر میں شریک ہو کر واپس جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے بن گئے نا جی تھراغے چل کے میرا خیال ہے کہ ہم بھی آٹھ آٹھ گھنٹے کے تین دستے کرنے کی وجہے اسی طرح فرشتوں کی پیروی میں بارہ بارہ گھنٹے کے دو دستے کرنیں گے فجر سے عشاء تک ایک دستہ بارہ گھنٹے جب بن جائیں دوسرا عشاء سے فجر تک ایک دستہ تاکہ این آقا علیہ السلام کے روزہ اتھر پر جو احتمام اس ذات نے کر رکھا ہے حضور کے کتے حضور کے نوکر حضور کے غلام اسی طرز میں جلتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں رات تک آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد چلتے ہیں اور اپنے پر برکت حاصل کرنے اور نور حاصل کرنے کے لیے قبر انور سے مس کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اپنے پروں کو آقا کی خبر انور سے مس کرتے ہیں اور اس طرح چوبیس گھنٹے وہ سب ملائکہ حضور پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں درود و پاک پڑھتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں ایک وہ بارگاہ ہے دروازے چونکہ بند کر دیے جاتے ہیں تو انسان نکال دیے جاتے ہیں آپ ذرا غور کریں کعبت اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کیا کعبت اللہ کے دروازے حرم کعبہ کے دروازے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی بند نہیں ہوتے وہ کھلے رہتے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے عشاء کے کچھ وقت کے بعد مسجد کی صفائی کے لیے بند کر دیتے ہیں اور حرم کعبہ کے بند نہیں کرتے سو حرم کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ سارا دن اور ساری رات ساری رات سرنیوں کی طویل رات ہو یا گرمیوں کی چھوٹی رات ہو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جس وقت حرم کعبہ میں لوگ تواف کعبہ استخفار کلاوت عبادت نبافل اور درود پاک جیسی عبادتوں میں مصروف نہ ہوں تو حرم کعبہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب عبادت منقطع ہو میں خاص مقام کی بات کر رہا ہوں اس جگہ کی اندر ورنہ تو کائنات میں کوئی لمحہ نہیں کہ جب اللہ کا ذکر و تسبیح و رضو کا درود و سلام نہ ہوتا ہو کائنات میں کوئی لمحہ نہیں مگر میں بات کر رہا ہوں اس مقام کی تو سین کعبہ میں عبادت کے لیے کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا تو لوگوں کو اجازت ہے انسانوں کو دروازے حرم کے کھلے ہیں اور سارا دن اور ساری رات لوگ مصروف عبادت ہیں انتہ روزہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دروازے لوگوں پر رات کے بند کر دیے جاتے ہیں رات کو ایسا میرا وجدان کہتا ہے اس نے سوچا ہوگا پہلے سے ہی پہلے سے ہی کہ میرے حرم کے دروازے تو کھلے رہیں گے تو لوگ ہر وقت عبادت جاری رکھیں گے کبھی بھی عبادت منقطع نہیں ہوگی اور میرے محبوب کے روزے کے دروازے مسجد نبوی کے لوگوں کے لیے رات کو بغرد صفائی بند کر دیے جائیں گے تو اس مقام پر اندر کوئی نہیں ہوگا تو اس نے کہا تو میری کونسی محتاجی ہے اس نے ایک لاکھ چالیس ہزار ملائکہ چوبیس گھنٹے کے متین کر دیے کہ دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں انسان اندر رہیں یا نہ رہیں مگر ستر ستر ہزار فرشتوں کی چوریاں حضور پر درود و سلام پڑھتا تو اس طرح درود و سلام کبھی منقطع نہیں ہوتا تو جن کو دنیا میں جہاں بھی یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ وہ چوبیس گھنٹے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی توفیق مل گئی اور احتمام انہوں نے کر لیا تو گویا وہ آقا علیہ السلام کے روزہ اقدس کے ساتھ انہوں نے اپنی غلامی کے رشتے کو جوڑ لیا غلامی کے رشتے کو جوڑ لیا سو یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے اور اس میں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے ہر عبادت یاد رکھ لیں کیا ہر عبادت اس میں توجہ خاص اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے ہر عبادت میں توجہ خاص بولیے اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے تو ہر عبادت کا پھر ایک مرکزی نکتہ ہوتا ہے ہر عبادت کا ایک مغز ہوتا ہے ہر عبادت کا ایک مرکزی اور مہوری مقام ہوتا ہے جہاں اس عبادت کا ماحصل عبادت کا نجیجہ انسان کو نصیب ہوتا ہے ساری عبادتوں کی نراج نماز میں ساری عبادتوں سے افضل عبادت بولیے نماز ہے اور نماز میں جب آپ تکبیر اللہ کی کہہ چکے